یقین کیجئے جب آپ کا گناہ کرنے کا دل کرے اسٹوری کو ذہن میں لے آیا کرے بارسیسہ was a great worshipper ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا اتنا نیک آدمی تھا کہ پورے بنی اسرائیل میں اس کا چرچہ تھا تو ہوا یہ کہ دین بھائی تھے ان کی اکلوتی بہن تھی وہ جہاد کے لیے جا رہے تھے یا کسی کام کے لیے جا رہے تھے I think there was a battle going on so they were going for the holy war اور جانے سے پہلے انہوں نے جو اپنی بہن کی ذمہ داری سوپی وہ بارسیسہ کو سوپی اب ان کو یہ trust تھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے تو he will take care of our sister اب کوئی بھی عام آدمی ہو ظاہر ہے کہ وہ دیندار آدمی کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ شریف آدمی ہے چلو اس سے کو خطرہ نہیں ہوگا بارسیسہ نے یہ responsibility accept کر لی اور بہت شائع تھا بہت نیک تھا اب دیکھیں وہ ان کی بہن کو کبھی کھانا دینے جاتا تھا یا کوئی چیز منگوانی ہوتی تھی تو نوک کر کے پوچھ رہتا تھا کہ آپ کو کچھ چاہیے these are foot steps of شیطان خطوات شیطان اور خطوات شیطان یقین کیجئے اتنی deceptive چیز ہے کہ وہ آپ کو direct sin کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے شیطان direct اگر کسی سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یعنی اللہ معاف کرے زنا کروانا ہے تو direct نہیں لے کر جائے گا steps ہیں step by step چھوٹا سن پھر اور سن پھر اور سن اور آہستہ آہستہ that ultimate sin جس کی طرح وہ لے جانا چاہ رہا ہے تو بارسیسہ کو اس نے وسوسہ ڈالا take a look at her she looks maybe she looks good آواز تو بہت اچھی ہے نا بات کر بات کرنا شروع کی آواز اور پسند آئی دل میں چہت پیدا ہوئی یار یہ دکھتی کیسی ہوں گی take a look at her دیکھو look at her look at her ہاتھ دیکھتا تھا ظاہر ہے اس سے دل کیا کہ اور دیکھو اور پھر دیکھا دل میں اور چہت پیدا ہوئی desire آئی you know ایک false desire arouse ہوئی اور پھر اندر جا کے دیا کر باہر سے کیوں دیتا ہے اندر جا کے دیا کر step inside be confident man be bold talk to her no go inside اندر گیا اندر جا کے بات کرنا شروع کی step by step step by step آہستہ آہستہ بات چیت اور بڑی بات چیت اور بڑی frankness بڑی کرتے 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 physical relation قائم ہوا physical relation بھی آگے گیا on ultimately committed zina true story you can search it out تفسیر بن کسیر میں and when he committed zina because of that she became pregnant pregnancy ہو گئی اب جو اس کے ذہن میں fear آیا اور اب جو اس کے ذہن میں خوف آیا کہ اب میں کیا کروں reputation بچانی ہے کیسے reputation بچاؤں وصفہ ڈالا finish her تم مر جاؤگے تم فس جاؤگے تمہاری image برباد ہو جائے گی and then ultimately he killed her can you believe it اس نے اس عورت کو مار دیا اور she was pregnant in that state can you believe it major sin کسی کو murder کرنا وہ بھی اس state میں مار کر دفنا دیا ہی جگہ کچھ عرصے بعد بھائی آئے بھائیوں نے پوچھا ہماری بہن کہا ہے he said مجھے کیا پتا i used to look after her پھر اچانک سے پتا نہیں کہا گئی i have no idea بھائیوں نے یقین کر لیا شریف آدمی ہے سچ بول رہا ہوگا عابد ہے اب دیکھیں سب کو لڑوانا ہے اور اس کو ultimately ختم کرانا ہے بارسیسا کو he came in the dreams of the brothers اور ڈریم میں آ کے بقاعدہ بتایا کہ تمہاری بہن کو اس نے مارا ہے اور فلانی جگہ دفن کیا ہے and they went and they found out the dead body of their sister and it was absolutely proven کہ اس نے مارا ہے اور اس پہ پورا کیس چلا اور کیس سے ثابت ہو گیا کہ بارسیسا نے اس کو قتل کیا ہے and then بادشاہ کے سامنے اس وقت کا جو بادشاہ تھا جو بھی رولر تھا اس وقت کا اس رولر کے سامنے بارسیسا کو لیا جاتا ہے اور then شیطان appears in front of بارسیسا and he says to him مجھے سجدہ کرو prostate to me میں تمہیں بچا لوں گا کیا میں اب تک تمہیں ہلپ نہیں کرتا یا کاؤنسل نہیں کرتا یا do it سجدہ کرو مجھے I will save you اور بارسیسا نے پینک ہو کے اس کو سجدہ کیا and the moment he did prostration that is the biggest sin یعنی the moment he did shirk he said ان یہ خاف اللہ رب العالمین شیطان نے اعلان کیا کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں جا رہا ہوں دیکھیں پہلے سن کروایا سن کروانے کے بعد deep regret میں بھیجا اسے اسے distress cause کی اور اس کے بعد اس کو fear cause کیا اس کی repetition کا this is the enmity this is the peak of enmity look at the strategy step by step step by step ultimately شرک کی طرف لے گیا اسے can you believe it موسیقی موسیقی موسیقی